دنیا کے جانے مانے سکسسفل انویسٹر میں سے ایک جیل کالن چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی انہی کی طرح اس کے پاس بھی بہتر نالج اور اچھی فائننشل اسکلس ہوں اس کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی سے بات کی مگر اس سے بات کرنے پر ان کی بیٹی نے ایسا جواب دیا کہ آتھر بلکل حیران ہو گئے اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ پیسہ انسان کی لائف میں بہت ضروری ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ میں پوری لائف بس پیسے کی چنتہ ہی کرتی رہوں اور اب آتھر سوچنے لگے کہ بات تو بلکل صحیح ہے کہ آخر کوئی انسان اپنی پوری لائف میں کیا ایک ہی چیچ کے لیے بھاگتا رہے گا تب ہی جیل کولنز نے سوچا کہ اب سے وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک لیٹر لکھا کریں گے جس سے وہ ایسی فائنینسیل سیکریٹس بتائیں گے اپنی بیٹی کو تاکہ ان کی بیٹی جل سے جل فائنینسیل فری ہو جائے اور اس طرح سے وہ پوری لائف صرف پیسوں کی چنتہ چھوڑ کر اپنی لائف کو بھی انجائے کر پائے گی آخر نے لیٹر لکھنا شروع کر دیا وہ ہر منت اپنی بیٹی کو ایک لیٹر بھیجتے تھے پر جب ایک بار لیٹر لکھ کر وہ پوسٹ آفیس میں اسے پوسٹ کرنے جا رہے تھے تب ہی ان کی ایک پورانے فرینڈ ملے انہیں راستے میں جس نے آخر سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تب آخر نے جواب دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو فائنینسیل اسکلز سکھا رہے ہیں اس لیٹر کے مدد سے تب ہی ان کے فرینڈ نے کہا کہ کیا میں یہ لیٹر دیکھ سکتا ہوں تب ہی آخر نے کہا ہاں بلکل جیسے ہی ان کے فرینڈ نے وہ لیٹر پڑھنا شروع کیا وہ حیران ہو گئے انہیں وہ لیٹر بہت زیادہ ویلیوبل لگا اور ترنت ہی ان کے فرینڈ نے کولنز سے کہا کہ تمہیں یہ لیٹر بک کے روپ میں لکھنا چاہیے کیونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں جو کسی بھی ویکتی کو آسانی سے فائنینسیل فریڈم دلا سکتی ہیں تب آخر جیل کولنز نے ویچار کیا اور اپنے لیٹر کو بک کے روپ میں کمبائن کرنا شروع کیا اور اس بک کا نام رکھا The Simple Path to Wealth اس بک میں آخر اس طرح سے فائنینسیل ایڈوکیشن دے رہے ہیں جیسے کوئی پتہ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے اسی وجہ سے یہ کتاب بہت زیادہ فیمس ہوئی جو کی The New York Time کی بیس سیلنگ بک بن گئی تو دوستو جانتے ہیں کہ جیل کولنز نے اس بک میں آخر کیا بتایا ہے جس سے کسی بھی ویکتی کو فائنینسیل فریڈم بہت زلدی اور بہت آسانی سے مل سکتی ہے تو فائنینس کا فرسٹ لیسن جسے میں آخر کہتے ہیں Live on Less یعنی کم سے کم ریسورس پر جینا سیکھو آخر کہتے ہیں کہ امیر ویکتی اور امیر دکھنے والے ویکتیوں میں مین ڈیفرنس دونوں کے ایسسٹ اور لائیبلٹیز ہوتے ہیں ایک امیر دکھنے والے ویکتی کے پاس زیادہ تر یوز لیس اور لائیبلٹیز ہی ہوتی ہیں اور ایسی چیزوں کو وہ خریدتا ہے جسے وہ شوہف کر سکے تاکہ وہ امیر دکھے جبکہ جو ویکتی ریال میں ریچ ہوتا ہے وہ اپنے پیسے بیکار کی چیزوں میں کم سے کم بلکہ ایسس میں انویسٹ کرتا ہے اور وہ ایسسٹ اسے پیسے کما کر دیتے ہیں اور فیضول کے خرش بلکل بھی نہیں کرتا ہے زیادہ تر ریچ پرسن ہمیشہ سیمپل ہی رہتے ہیں کولڈ مائنڈ رہتے ہیں اور ایسے لوگ دکھاوا کرنے کی بجائے اپنے کام اور اپنی گروہ دونوں پر ہی فوکس کرتے ہیں اس کا بیسٹ اگزامپل آپ ریٹن ٹاٹا سر کو ہی دیکھ سکتے ہیں جو کہ اتنے زیادہ ریچ ہیں پر پھر بھی اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ دونوئیٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ خود بھی بہت زیادہ سیمپل رہتے ہیں سیمپل بھوجن کرتے ہیں ان کا گھر بھی بہت زیادہ سیمپل ہے اس کے علاوہ آپ مائک ٹائسن کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک سکسسول باکسر اور اسپورٹ مین تھے ایک ٹائم ایسا تھا کہ یہ بھی ملینر تھے پر ان کا خود کے فضول خرچوں پر کنٹرول نہیں ہوا اور ان کا ڈیلی کا خرچ اتنا بڑھ گیا تھا کہ صرف ایک دن کے پیسوں کو بچا کر اگر کوئی انہیں انویسٹ کر دیتا تو وہ ملینر بن جاتا پر خیر اسی کارن سے ان کا دیوالیا ہو گیا اور زلدی ہی یہ امیر نہیں رہے اوثر ایک بات کہتے ہیں کہ امیر بننے میں اور امیر بنے رہنے میں جمین آسمان کا انتر ہے اس دنیا میں کوئی بھی امیر بن سکتا ہے پر امیر بنی رہنے کیلئے اس کو اپنے خرچوں اور پیسوں کو مینج کرنا سیکھنا ہوگا اوثر کہتے ہیں پیسہ آپ کا گلام ہوتا ہے نہ کی آپ پیسے کے ادھیکتر لوگ کیا ہی گلتی کر دیتے ہیں کہ وہ پیسوں کا خود پر اتنا بوجھ بنا لیتے ہیں کہ پھر بعد میں زندگی بھر انہیں پیسوں کو گلام بن کر ہی رہنا پڑتا ہے آپ سیکنڈ لیسن میں جیل کہتے ہیں کہ اوائیڈ ڈیپ لائک دا پلگ آپ اپنی لائف میں جتنا ہو سکے کرجے کو اوائیڈ کریے یعنی یہ ایک پلگ کی طرح ہی ہے جو آپ کی پورے جیون کو ختم کر دے گا آپ کی پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی کرج نہ لینا پڑے پر کسی ایمیر جنسی کے کارن آپ کو اگر کرج لینا پڑ گیا ہے تو اسے جتنا جلدی ہو سکے اسے اتار دیجئے ڈیپ لائک دا پلگ کی طرح ہے جس میں فسکت آپ کی پوری لائف خراب ہو سکتی ہے آرثر کہتے ہیں کہ ایک میڈل کلاس ویکتی کی گروت اور اس کی جو ویلت ہے وہ اس لیے نہیں بڑھ پاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر کرج ہوتا ہے جو کی ان دونوں چیزوں کی رکاوٹ ہوتا ہے آپ دوستو آپ کو اسے بلکل بھی بڑھانا نہیں چاہیے آپ پوری لائف بس کرج کو ختم کرنے میں ہی نکال دیں گے اس لیے آپ کو ہمیشہ ڈیپ سے بچے رہنا چاہیے اگر پھر بھی آپ کے اوپر کسی کارنٹ سے ڈیپ ہو جائیں تو اسے ایک پیپر پر لکھ کر آپ کو دیکھنا چاہیے کی کس کا انٹریسٹ ریٹ یعنی کی بیاج سب سے زیادہ ہے جس کا بیاج زر سب سے زیادہ ہوگا آپ کو اسے فرسٹ نمبر پر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اسی سیریل سے سارے کرج لکھنے ہیں آپ دوستو سب سے زیادہ جس کا بیاج ہوگا آپ کو اس کو سب سے پہلے چکانا ہے اور دوستو اسی طرح سے آپ کو اپنے کرج کس چکانا ہے جس سے آپ جلدی ہی ڈیپٹ فری ہو جائیں گے دوستو آخر میں آخر تھرڈ لیسن میں بتاتے ہیں انڈیکس فنڈ کے بارے میں یعنی آخر کہتے ہیں کہ اپنی انکم کا پائی پائی بچا کر اسے انڈیکس فنڈ میں انویسٹ کرنا شروع کرو اس لیسن میں آخر کہہ رہے ہیں کی فائنینشل فری ہونے کے لیے سب سے ضروری قدم ہے انویسٹمنٹ لیکن اس کے لیے سب سے ضروری ہے آپ کی سیونگ اور پیسوں کی سیونگ آپ تب ہی کر پائیں گے جب آپ لگزری آئٹم کو خریدنا آوائٹ کریں گے آپ اپنے خرچوں کو منیمائز کر لیجئے آپ کیول انہی چیزوں کو خریدیے جو آپ کی ضرورت کی ہوں سب ہی طرح کی فضول کے خرچ آپ آج سے ہی بند کر دیجئے اور جتنا ہو سکے پیسوں کو سیو کرنا شروع کیجئے اب جب آپ کو یہ آرد پڑ جائے کہ آپ منتلی پیسے سیو کرنا شروع کر دیں پھر اب آپ کو ان پیسوں کو انویسٹ کرنا چاہیے اب زیادہ تا لوگ انویسٹمنٹ سے ایک ہی مطلب سمجھیں گے وہ یا تو اسے بینک میں جمع کر دیں گے یا پھر وہ اس پیسے کی ایوڈی گلا لیں گے لیکن اس سے آپ کی سیونگ بڑھے گی نہیں بھلکی گھٹے گی کیونکہ اس پہ جو آپ کو انٹریسٹ ملتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے اس کے علاوہ جو تھوڑا سمجھدار لوگ ہوں گے وہ سٹوک میں پیسہ انویسٹ کرنا شروع کریں گے تو یہاں پر میں آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سٹوک مارکٹ میں انویسٹمنٹ یا ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی دیپ نولیج ہونی چاہیے آپ کو دیلی چاٹ پیٹن دیکھنا اور سمجھنا پڑے گا کمپنی کی ریل پرائز اور اس کے فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل اینلیسز بھی آپ کو کرنے پڑیں گے تب جا کر آپ اس سٹوک مارکٹ سے اچھا اور موٹا پیسہ کما پائیں گے پر اس میں تھوڑا ٹائم آپ کو دینا ہوگا تو آپ کچھ لوگ سوچیں گے انویسٹمنٹ کا آخر صحیح راستہ کون سا ہے تو آردھر نے بتایا ہے کہ انویسٹ کرنے کا ایک اچھا اور ویلیویول اوپشن ہے انویسٹمنٹ کیونکہ یہاں پر آپ کو دیلی دماغ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی رول اینلیسز کی ضرورت ہے انویسٹمنٹ میں آپ مینٹلی فری ہو کر بہت سے آسانی سے انویسٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں وہ بھی لانگ ٹرم کے لیے بدلے میں آپ کو آسانی سے اتنا زیادہ ریٹن مل جاتا ہے آنے والے ٹائم پر کہ آپ آنے والے ٹائم میں فائنینچلی فری بھی ہو جاتے ہیں انویسٹمنٹ ایک ایسا فنڈ ہے جس میں انڈیا کی ٹاپ فیفٹی بیسٹ کمپنیز شامل ہوتی ہیں جن کا پرفارمنس سب سے اچھا ہوتا ہے اور اگر کوئی کمپنی کا پرفارمنس اچھا نہیں ہوگا تو اس فنڈ سے اسے آٹومیٹلی نکال کر جو کمپنی اچھا پرفارمنس کر رہی ہوتی ہے اسے ایڈ کا دیا جاتا ہے یعنی اس میں انویسٹ کرنے پر آپ کو پروفٹ ملنے کے چانسز 99% تک ہو جاتے ہیں اور رسک بلکل نہ کے برابر ہوتا ہے اس لیے انویسٹمنٹ کی جنڈی اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بینا رسک اور زیادہ پروفٹ کے ساتھ تو آپ کو انڈیکس پنٹ ایک اچھا اپشن آپ کے لیے ہو سکتا ہے تو دوستو انویسٹمنٹ کی جنڈی شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ بنانا ہوگا آج ہی اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ بنائیے اور انویسٹمنٹ کی جنڈی شروع کیجئے دوستو آئی ہو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوار